اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت میں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پہلے اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن باقائدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں نیز ہماری کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانے ناظرین اگرامی مجھے واپسی پر جہاز میں فیصلہ باد کے ایک صاحب مل گئے یہ ملک کے مشہور سنتکار تھے نیم خاندہ تھے لیکن کاروبار کی وجہ سے انگریزی بولنا سیکھ گئے تھے تاہم ان کی حرکات و سکنات ترز گفتگو اور لوگوں سے مخاطب ہونے کے سٹائل میں پینڈو پن کی چھلک تھی میرا تجربہ ہے کہ انسان اپنی بیک گراؤنڈ اپنی شکل اپنے لباس اور اپنے کریڈٹ کارڈ کے پیچھے چھپ سکتا ہے لیکن اس کی زبان اس کے تمام بھید کھول دیتی ہے انسان کے موہ سے نکلے ہوئے دو لفظ اس کی سات نسلوں کی تاریخ بیان کر دیتے ہیں یہ صاحب بھی جہاز میں اپنے لفظوں سے اپنی خاندانی تاریخ کا اشتہار لگا رہے تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا میں شروع شروع میں بے انتہا بیزار ہوا لیکن پھر سوچا سات گھنٹے کا سفر عذیت میں گزارنے کی کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ فری ہو کر دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ میری توقع کے برعکس نکلیں چنانچہ میں ان کے ساتھ فری ہو گیا میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ آج سے سات آٹھ سال پرانی بات ہے حاجی صاحب نے مجھے اپنے کاروبار کی نویت بتانا شروع کر دی انہوں نے کاروبار کیسے سٹارٹ کیا یہ کاروبار کو آگے لے کر کیسے بڑھے آج کل ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں گورے پاکستانی سنتکاروں سے کیا چاہتے ہیں چین اور انڈیا کس تیزی سے اس فیلڈ میں آگے آ رہے ہیں اور حکومت کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ تقنیقی سنتی اور معاشی گفتگو کرتے چلے گئے اور مہبور ہوتا رہا اسی گفتگو کے دوران اچانک حاجی صاحب نے ایک دلچسپ فکرہ پھینکا انہوں نے کہا اگر میں خودکشی نہ کرتا تو آج میں اتنا کامیاب نہ ہوتا میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ یہ میری زندگی کے پہلے کامیاب شخص تھے جو اپنی کامیابی کا کریڈٹ خودکشی کو دے رہے تھے میں حاجی صاحب کی کہانی کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں نبیوں ولیوں اور ظالموں کے سوا ہر شخص خودکشی کی پلاننگ کرتا ہے اگر ہم اپنے چوبیس گھنٹوں کا تجریہ کریں تو ہم یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم چوبیس گھنٹے میں کم از کم دس بار موت کو یاد کرتے ہیں اور اس دوران ایک یا دو مرتبہ خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں ہم روز خودکشی کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن پھر زندگی کی رانائیاں زندگی کی خوبصورتیاں اور زندگی کے رنگ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور یوں ہم واپس اپنی ڈگر پر چل پڑتے ہیں تاہم اللہ تعالیٰ نبیوں ولیوں اور ظالموں کو موت اور خودکشی کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے اس کی وجہ بھی خودکشی ہی ہوتی ہے نبی اور ولی اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں تحلیل کر چکے ہوتے ہیں چنانچہ زندگی اور موت ان کے لیے برابر ہوتی ہے اسی طرح ظالم اپنے آپ کو ظلم میں اس قدر غرق کر دیتا ہے کہ یہ بھی خودکشی کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے یہ موت کو کسی دوسرے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے میں واپس حاجی صاحب کی طرف آتا ہوں حاجی صاحب نے اپنی زندگی کے ابتدائی ورک پلٹنا شروع کر دیئے ان کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی غریب تھے وہ لمبے چوڑے خاندان کے ساتھ انیس سو سنتالیس میں مشرقی پنجاب سے لائلپور یعنی فیصلہ باد پہنچے انہیں پانچ مرلے کا گھر الات ہوا جس میں تین بھائی ان کے بارہ بچے چار بہنیں اور والدین رہتے تھے بازار اور کرخانے بند تھے کام تھا نہیں اور گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت تھی بچے دودھ کی وجہ سے روتے تھے اور خاندان کے پاس دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے حاجی صاحب کا کہنا تھا میں اس وقت دس سال کا بچہ تھا میرے بھائیوں اور والد نے کاروبار کی کوشش کی لیکن ناکام رہے ہم سب نے نوکریاں اور مزدوریاں تلاش کی لیکن ہم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے میں نے دس سال کی عمر میں مزدوری شروع کی اور بیس بائیس سال کی عمر تک اینٹیں، روڑی، بجری اور سیمٹ دھوتا رہا اس دوران میری شادی بھی ہوگی مجھے اللہ تعالی نے دو بیٹے بھی دیئے لیکن میرے حالات ٹھیک نہ ہوئے غربت کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے ہم سب بہن بھائی اور ہماری بیویاں آٹے، دال، چاول اور دہی کے لیے ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی ہمارے بچے بھی ایک دوسرے سے علجتے رہتے تھے اور ہمارے والدین بھی ہمیں برا بھلا کہتے رہتے تھے میں ان حالات کے ہاتھوں بری طرح تنگ آ گیا چنانچہ ایک دن میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا میں نے بازار سے زہر خریدا اور یہ زہر لے کر گھر کی چھت پر چڑ گیا میرا خیال تھا میں زہر پیوں گا اور گھر کی چھت پر کھلے آسمان کے نیچے چپ چاپ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاؤں گا میں نے زہر کی بوتل سامنے رکھی دھکن کھولا اور بوتل کو دیکھنا شروع کر دیئے یہ نومبر کی تھنڈی شام تھی سورج گروب ہو رہا تھا اور میں چھت پر آلتی پالتی مار کر بوتل کے سامنے بیٹھا تھا میری موت دو فٹ اور آدھ گھنٹے کے فاصلے پر تھی میں نے اس کیمیکل کے تین گھونٹ پھرنے تھے اور میں آدھ گھنٹے میں دنیا اور اس کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا میں نے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن بوتل کو چھونے سے پہلے میرے دماغ میں ایک عجیب خیال آیا میں نے سوچا کیوں نہ یہ تصور کر لوں کہ میں مر چکا ہوں اور میں مردوں کی طرح ہر قسم کے دکھ تکلیف افسوس پریشانی عذیت اور بیزتی سے آزاد ہو چکا ہوں مجھے اب مردوں کی طرح گرمی کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی سردی دھوپ اور دھوان ڈسٹرپ کرتا ہے میں یہ سمجھ لوں میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں اور آج سے باقی زندگی بھوت کی طرح گزار دوں گا ایک ایسا بھوت جسے تھکن ہوتی ہے نید آتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی عذیت جو صرف اور صرف کام کرتا ہے چوبیس گھنٹے کام ناظرین اقرامی حاجی صاحب کی کہانی دلچسپ تھی انہوں نے بتایا میں نے زہر کی بوتل چھت پر الٹ دی گھر کے برطن اور اپنے کپڑے بیچے مارکیٹ سے کپڑے کے تھان خریدے سائیکل کے کیریئر پر رکھے اور گھنٹا گھر چوک میں کھڑے ہو کر کپڑا بیچنا شروع کر دیا میرا یہ کام چل نکلا کیونکہ میں نے دکان کا کرایا اور سیلزمین کی تنخان نہیں دینا ہوتی تھی میرا کپڑا بازار سے سستا ہوتا تھا لہٰذا گاک میرا انتظار کرنے لگے اسی دران دکانداروں نے میری توہین کی پولیس نے مجھے ڈنڈے مارے ملو نے مجھے کپڑا دینے سے انکار کر دیا اور میں سارا سارا دن آوازیں لگانے کے بعد خالی ہاتھ بھی گھر آیا لیکن مجھے کسی تکلیف نے تکلیف نہ دی کیونکہ میں ہر تکلیف یہ سوچ کر سہ جاتا تھا میں مردہ ہوں میں بھوت ہوں اور بھوتوں اور مردوں کو تکلیف نہیں ہوتی یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ میرا کام چل نکلا میں سائیکل کے کیریئر سے دکان میں شفٹ ہو گیا دکان سے میں سادے کپڑے کو رنگ کرانے کے شعبے میں آ گیا میں فیکٹریوں سے کپڑا خریدتا یہ کپڑا رنگ ساز کرخانوں میں لے جاتا وہاں سے اس پر مختلف ڈیزائن بنواتا اور یہ کپڑا بعد ازام مختلف دکانوں پر بیج دیتا یہ کام کامیاب ہو گیا میں نے بعد ازام کپڑے کو رنگ کرنے کا کرخانہ لگا لیا میں بیرون ملک سے کپڑا مانگواتا اس کپڑے کا ڈیزائن دیکھتا اور یہ ڈیزائن مقامی کپڑے پر بنا دیتا میں نے چند سال بعد جننگ مل بھی لگا لی میں نے باریک کپڑا بھی بنانا شروع کر دیا میں نے تیار کپڑا ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا اللہ نے کرم کیا اور میرا کاروبار پھیلتا چلا گیا میں چھوٹے گھر سے بڑے گھر اور پرانے محلے سے اچھی ہاؤزنگ سکیم میں آ گیا میں نے تین چار گاڑیاں بھی خرید لی نوکر چاکر بھی رکھ لی اور آج میں پاکستان کے چند بڑے بزنس مینوں میں شمار ہوتا ہوں حاجی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اگر اس دن خودکشی کا فیصلہ نہ کرتے یا پھر خودکشی سے دو سیکنڈ پہلے خود کو بھوت تسلیم نہ کرتے اور مردہ بن کر اندھی محنت کا فیصلہ نہ کرتے تو وہ آج کامیاب نہ ہوتے حاجی صاحب اسلام آباد اتر کر فیصل آباد روانہ ہو گئے لیکن وہ جاتے ہوئے مجھے سوچ کا ایک نیا زاویہ دے گئے میں آج جب بھی خودکشی کی کوئی خبر پڑتا ہوں تو مجھے حاجی صاحب یاد آ جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ اس شخص اور حاجی صاحب میں بس ایک فرق حاجی صاحب نے زہر پینے کی بجائے محنت کے دریا میں کود کر آسان خودکشی کر لی جبکہ اس شخص نے زہر پٹڑی دریا اور گولی جیسا مشکل رستہ انتخاب کیا دنیا کا ہر انسان مر جاتا ہے کوئی بیس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کوئی چالیس پینتالیس سال کی عمر میں اور کوئی ساٹھ ستر اسی سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کے انتقام کا نشانہ بن جاتا ہے دنیا میں حضرت موسیٰ ہوں یا فیرون دونوں بالآخر اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں دنیا میں مسائب مشکلات اور مسائل بھی بہت بڑی حقیقت ہیں دنیا کا ہر شخص موت کی طرح مسائل کے عمل سے بھی گزرتا ہے لیکن کچھ نہ سمجھ بے وکوف لوگ ان مسائل کو موت کی وجہ بنا لیتے ہیں اور وقت سے پہلے مر جاتے ہیں یہ لوگ اگر زہر پینے کی بجائے مسائل کا زہر پی لیں یہ دریا میں کودنے کی بجائے محنت کے دریا میں چھلانگ لگا دیں اور یہ اگر ٹرین سے ٹکرانے کی بجائے حالات سے ٹکرا جائے تو یہ حاجی صاحب کی طرح کامیاب ہو جائے یہ وقت کی چٹان پر اپنے قدموں کے نشانات چھوڑ جائے یہ لوگ اگر خودکشی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آج سے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور ان کی باقی زندگی اب حاجی صاحب کی طرح لڑتے لڑتے گزرے گی تو تصویر کے سارے رنگ بدل جائیں گے میں جب بھی خودکشی کی کوئی خبر پڑتا ہوں تو سوچتا ہوں کاش اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی حاجی صاحب کی طرح سوچا ہوتا کاش اس نے محنت کے دریاں میں چھلانگ لگا دی ہوتی تو آج یہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا سنتکار ہوتا کیونکہ محنت برحال خودکشی سے کہیں آسان کام ہے معزز دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اس لیے اگر آپ بھی حوصلہ ہارنے کی آخری سٹیج پر ہیں اس ویڈیو کو سنیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اپنے اندر انرجی پیدا کریں اپنے حوصلے کو بڑھائیں اور حاجی صاحب کی طرح محنت کے دریاں میں خودکشی کا ارادہ کر لیں انشاءاللہ و تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ورڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان